آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سی اے آئی سی اے میں اور اے سی سی اے سے متعلق کچھ اہم عقائق سے آگاہ کریں گے پاکستان کی تعلیمی میدان میں چارہ اٹھاکانٹنسی کی ایک ایسی کالیفیکیشن ہے جس کو بہت ہی عزت کی نگاہ سے دکھا جاتا ہے اس کالیفیکیشن سے متعلق کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو نہ آج تک کسی نے آپ کو بتائیں اور نہ ہی باتیں کوئی آپ کو بتائے گا تو آئیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ فیصلہ بہت آسانی کر سکتے ہیں کیا آپ کو آئی سی اے میں سی اے یا اے سی سی اے کرنا چاہیے یا نہیں عام طور پر یہ بات تہی جاتی ہے کہ سی اے کا پروفیشن بہت اچھا ہے اور یہ کرنے والا بہت اچھے عدد کی نوکری بہت آسانی حاصل کر لیتا ہے مگر حقیقت اس کے برقس ہے سی اے کرنے کے دوران جو حقیقتیں آپ پر آیا ہوں گی ان پر تو ہم بعد میں روشنی ڈالیں گے مگر ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ سی اے کرنے کے بعد آپ کو پھل کس قسم کا مل سکتا ہے سی اے کرنے کے بعد جو سب سے بڑی حقیقت آپ کے سامنے آئے گی وہ یہ کہ آپ کے اور ایم بی اے کرنے والے کے لیے ایک ہی جوب موجود ہوگی یعنی سی اے کرنے والا اور ایم بی اے کرنے والا برابر تصور کیے جائیں گے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس کے ثبوت دکھائیں ہم آپ کو سی اے اور ایم بی اے کے درمیان پائی جانے والے فرق کو واضح کر دینا چاہتے ہیں یہ بات تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ایم بی اے کرنا سی اے کرنے کے مقابلے میں نہایت ہی آسان ہے چاہے وہ ایم بی اے آئی بی اے سے ہی کیوں نہ کیا جائے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان دونوں کا مقابلہ نہیں تو یہ غلط نہ ہوگا سی اے اور ایم بی اے کے کورس میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک چوٹی اور ایک ہاتھی میں سی اے کرنے کے لئے شاید آپ کو دن رات پڑھائی کرنا پڑے مگر ایم بی اے کرنے کے لئے آپ کو اتنی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اکثر لوگ تو اس کو بہ آسانی جوگ کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں سی اے کرنے کے لئے آپ کو شاید اپنی زندگی کی ساری تفریحات چھوڑنی پڑے مگر ایم بی اے کرنے کے لئے آپ کو ایسی کوئی قربانی دینا نہیں پڑے گی سی اے کرنے کے لیے آپ کو سارے تین سال کی انٹرنشپ کرنی ہوتی ہے جو کہ لازمی ہوتی ہے جس کی اب اکثر لوگوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں یعنی جوب آفر کرنے والا اب اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا مطلب جوب حاصل کرنے کے لیے انٹرنشپ کے علاوہ آپ کو جوب ریلیونٹ ایکسپریئنس کی ضرورت ہوگی جبکہ ایم بی اے کرنے کے لیے ایسی کسی ٹریننگ کی شرط لازمی نہیں اس انٹرنشپ کے دوران آپ نے آدھا سی اے کیا ہوتا ہے مگر آئی کیپ کی تیش شدہ شرائط کے مطابق آپ نہایت کم سٹیپنٹ یعنی سیلری پر کام کرنے کے پابند ہوتے ہیں ایم بی اے کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زندگی بہترین طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں جبکہ سی اے کرنے میں ایسا کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے ایم بی اے آپ جہاں سے بھی کریں آپ کا پیپر چیک کرنے والا وہی ہوگا جس نے آپ کو پڑھایا ہوگا اور پیپر بنایا ہوگا لہٰذا آپ کو نمبر حاصل کرنا نہایت حسان ہوتا ہے جبکہ سی اے میں آپ کو پڑھانے والا استاد اگزیم پیپر بنانے والا اور آپ کی کاپی چیک کرنے والا سب الگ الگ ہوتے ہیں یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ ایم بی اے کرنے والے نے چونکہ اتنی میند نہیں کی ہوتی جتنی سی اے والے نے کی ہوتی ہے تو آسانی سے کم تنخواہ والی جوب بھی قبول کر لیتا ہے اور یہ بات آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہر بزنس مین کم تنخواہ پر ہی ملازم رکھنا چاہتا ہے سی اے کرنے کے بعد نہ آپ سی اے فو بنیں گے نہ سی اے او بنیں گے بلکہ صرف اسسٹنٹ مینجر بنیں گے سی اے کے کورس اور اگزیم کے سوالات کے مطابق آپ کو کسی بھی کمپنی کا سی اے فو یعنی چیف فانیشل آفیسر سی اے او یعنی چیف ایکزیکیٹیو آفیسر یا کوئی بڑا خدا سمالنا ہوتا ہے مگر آپ یہ جان لیں کہ پورا سی اے کرنے کے بعد اور ساڑھے تین سال کی انٹرشپ کرنے کے بعد آپ کو صرف اور صرف اسسٹنٹ مینجر کی جوب ملے گی ہاں دس بارہ سال کی انتق میند کے بعد آپ یہ پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یعنی اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو تقریباً پندرہ سال لگ جائیں گے ساڑھے پندرہ سال اگر آپ ایم بی اے کرنے کے بعد بھی اپنی فیلڈ کو دیں اور انتق میند کرنے تو آپ یہ پوزیشن بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انتق میند کرنے کے بعد اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تو آپ کو کیسے جوب ایڈویڈائزمنٹ دیکھنے پڑیں گے نوٹ کرنے کے سی اے اور ایم بی اے کو یہ جیسی جوب آفر ہو رہی ہے نوٹ کرنے کے سی اے کرنے کے بعد بھی اسسسٹنٹ مینجر اور مینجر کی جوب آفر ہو رہی ہے نوٹ کرنے کے ساڑھے تین سال کے انٹرنشپ کے بعد بھی ایکسپریئنس مانگا جا رہا ہے نوٹ کرنے کے سی اے اور ایم بی اے کو یہ جیسی جوب آفر ہو رہی ہے نوٹ کرنے کے سی اے اور ایم بی اے کو یہ جیسی جوب آفر ہو رہی ہے نوٹ کرنے کے ساڑھے تین سال کے انٹرنشپ کے بعد بھی ایکسپریئنس مانگا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ اگر ایم بی اے اور سی اے کو ایک جیسی جوب ملنی تھی تو اتنی محنت اور وقت کیوں لگایا جائے سوال یہ ہے کہ اگر تجربہ ہی چاہیے تھا تو ساڑھ تین سال آپ نے انٹرنشپ میں کیوں برباد کیے سوال یہ ہے کہ اگر اسسٹنٹ مینجر کی پوسٹ ہی ملنی تھی تو سی اے فو اور سی اے او بننے کے خواب کیوں دکھائے اس ویڈیو کا دوسرا حصہ کچھ دن بعد آپ دیکھ سکیں گے اس میں ہم ایسی حقیقت سے آپ کو آگاہ کریں گے جو سی اے دوران آپ پھر آیاں ہوتی ہیں ہماری اگلی ویڈیو دیکھنے کی نہیں ہے آپ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر اور لائک ضرور کیجئے